پھل پکنے کے بعد فروخت کیا جائے یا پکنے سے پہلے دونوں صورتوں میں اشھر کس پر ہوگا زمیندار پر یا خریدار پر اصل مسئلہ ذرا سی تفصیل کے ساتھ یہ ہے کہ پھلوں میں جب بڑھوتری پیدا ہوتی ہے اور وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب انہیں بیشنا ہے تو اشھر زمیندار پر واجب ہے کیونکہ اس کی ملکیت میں ہے اور قریب بڑھوتری کے پہنچنے سے پہلے فروخت اگر کر رہا ہے تو پھر دوسری دو چیزیں ہو جاتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے پھل اب اتار لیے جب اتار لیے تو یہ اشھر جو فروخت کرے گا اس پہ واجب ہے اور اگر پھل پہلے سے فروخت ہو چکے درختوں پہ لگے لگے اس سے فروخت کر دیے اور پھل ابھی اتارے نہیں تو پھر اس صورت میں امام حنیفہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے فتوہ یہ ہے کہ خریدار جو آیا ہے سعودہ کرنے اس کے ذمہ اشھر ضروری ہے اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا قیمت کی کچھے پھلوں کی باغ کے مالک کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اشھر دا کرے لیکن فقہہ کا جو اسلوب تحریر اور جان تک سمجھ پائے ہیں فتوہ کے اعتبار سے امام محمد اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک راجعہ حالو ہوتا ہے اس لیے جو صورت آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے خریدار کے ذمہ اشھر واجب اشھر کی ادائیگی سے پہلے کون سے خراجات منحا کیے جا سکتے ہیں ہمارے بھئی ہنفی فقہہ تو اس معاملے میں بہت سخت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اخراجات ہیں حل چلانا ہے زمین کو خالی کرنا ہے بیج ہے کسان کی محنت ہے مزدوروں کی کٹائی اجرت وغیرہ ہے یہ تمام اخراجات اشھر سے نہیں بورے کیے جا سکتے ہیں پیداوار حاصل ہونے کے بعد اخراجات اشھر سے بھی نہ کر سکتے ہیں تریشر ہے منڈی تک لے جانے کا کرایا ہے منڈی میں آٹیوں کا کمیشن ہے ان سب میں ہم سے کوئی پوچھے تو ہم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے مسلک پہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں خاص طور پر پاکستان میں جو کسانوں پہ ظلم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی سارا خرچہ منہ کرو اس کے بعد ایک سے رہ گیا ہے یا دس سے ایک من یا دس من جو ہے اس میں سے اشھر نکالو ہم یہ بات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کی خیقہ سے لیتے ہیں لیکن ہنفیوں کا یہ مسئلک نہیں ہے